السلام علیکم and welcome to AAR Pharmacy Lectures آج ہمارا hospital pharmacy course کا day 5 ہے اور امید کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس course کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے بہت چیزیں اس سے سیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو جو task دیے جا رہے ہیں ان سے بھی آپ کو جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو پہلے آپ لوگ اپنی attendance مارک کر لیجیے اپنا نام اور یونیورسٹی کا نام mention کر دیجیے ٹھیک ہے تو previous lecture سے کچھ question تھے ہمارے پاس سب سے پہلا question ہے کہ fluid resuscitation ہم کسے کہتے ہیں fluid resuscitation ہم fluid replacement کو کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی fluids کی replacement کی جاتی ہے fluid loss جو ہوا ہے چاہے پھر blood loss کی وجہ سے dehydration کی وجہ سے کسی بھی reason کی وجہ سے جو fluid loss ہوا ہے اس کی replacement کرنا وہ کہلاتا ہے fluid resuscitation ٹھیک ہے تاکہ آرگنز تک perfume رکھی جا سکے مطلب آرگنز کی طرف جو blood کی perfume ہے وہ proper رہے blood volume proper رہے اس کے لیے fluid resuscitation کی جاتی ہے دوسرا سوال تھا کہ ڈی فارماسیسٹ ہم کسے کہتے ہیں ڈی فارماسیسٹ ہم infectious disease فارماسیسٹ کو کہتے ہیں infectious disease فارماسیسٹ special ہمارے پاس فارماسیسٹ ہوتے ہیں جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کارڈیو کے یہ ڈاکٹر ہیں یہ جو ہے اسکن کے ڈاکٹر ہیں یہ جو ہے ہمارے پاس جی آئی پرابلمز کے ڈاکٹر ہیں تو اس طرح سے جس طرح ڈاکٹر میں specialties ہوتی ہیں اسی طرح فارماسیسٹ کی بھی specialties ہوتی ہیں ان کے لئے board certifications ہوتی ہیں امریکہ کی طرف سے جس میں جو ہے specialized pharmacist بنتے ہیں پھر کارڈیو کے specialized pharmacist ہوتے ہیں oncology یا کیمو کے specialized pharmacist اسی طرح infectious disease کے pharmacist پیٹس کے specialized pharmacist صرف جو ہے بچوں کی medicine سے related جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے مختلف specialties ہوتی ہیں جنہیں ہم board certified pharmacist کہتے ہیں امریکن جو ہے ایک ادارہ ہے جو اسے certification provide کرتے ہیں تو اس کے لئے میری ویڈیو جو ashp والی موجود ہے ashp residency کے benefits وغیرہ اس میں بھی میں نے تھوڑا brief کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہمارے پاس board certification وغیرہ ہو سکتی ہے اور اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس specialized pharmacist ہوتے ہیں جن کی specialization infectious disease میں ہوتی ہے انہیں جو ہے پوری specialization antibiotics antibiotics اور infectious disease جتنی بھی ہیں ان کے اوپر ہوتی ہیں انہیں ہم ڈی فارماسسٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سوال تھا کہ ہمارے پاس antibiotics جو ہیں وہ ڈیوی فارم میں ہم دے سکتے ہیں بلکل بہت سارے antibiotics ڈیوی فارم میں ہی available ہیں سیفالو سپورین کی میں نے آپ کو کلاسز پڑھنے کے لئے دی تھی ان میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جو ہیں ہمارے پاس ڈیوی فارم میں سفازولن ہے سفٹرازون ہے تو بہت سی ہمارے پاس antibiotics جو ہیں ڈیوی فارم میں وہ ڈیلیوڈ کر کے ڈیوی کے تھرو دی جاتی ہے اسی طرح میکرو لائٹس دیکھیں گے ان میں بھی آپ کو ڈیوی فارم مل جائے گی زیترومائسن کی یا آپ دوسری کلاسز کی طرف جائیں گے کاربا پینمز ہیں میرو پینم وغیرہ mechanism affection اور اس کی classification تو سفالو اسپورن ہمارے پاس سیل وال synthesis inhibitor سفالو اسپورن کیا کرتی ہے یہ جو ہے بیکٹیریل سیل کے ٹرانس پپٹائی ڈیز انزائم کے ساتھ بائنڈ ہو جاتی ہے ٹرانس پپٹائی ڈیز یا پینسلین بائنڈنگ پروٹین جیسے ہی اس کے ساتھ وہ بائنڈ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بیکٹیریل سیل میمبرین میں cross linking نہیں ہو پاتی جب میمبرین میں cross linking نہیں ہو پائے گی ultimately جو ہے میمبرین فریجائل ہو جائے گی مطلب وہ کمزور پڑ جائے گی کیونکہ linking نہیں ہو پا رہی اس linking کی وجہ سے جو ہے strength provide ہوتی ہے بیکٹیریل سیل وال کو جب وہ linking رک جاتی ہے تو بیکٹیریل سیل وال کو strength نہیں مل رہی ہوتی strength نہیں ملے گی تو وہ internal جو asmotic pressure ہے اس کو برداشت نہیں کر پائے گا سیل اور اس کے بعد جو ہے سیل برسٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے سیل وال synthesis inhibitor کیا کرتے ہیں کہ trans peptidase کو روکا اس کی وجہ سے سیل میمبرین میں جو cross linking ہے وہ نہیں ہوگی میمبرین کمزور ہوئی فریجائل ہوئی فریجائل ہونے کی وجہ سے internal pressure کو برداشت نہیں کرے گی اور برسٹ ہو جائے گی تو ہمارے پاس صفالو سپورن کی اگر ہم classification دیکھیں تو ان کی جو ہے spectrum یا activity کی سب سے پہلا فرسٹ جنریشن فرسٹ جنریشن ہمارے پاس اس کی examples ہیں cefadroxyl cefazolin cefradine وغیرہ اسی طرح سیکنڈ جنریشن ہمارے پاس ہے cefaclor cefuroxime پھر تھرڈ جنریشن تھرڈ جنریشن میں ہمارے پاس examples ہیں ceftriazone cefixime cefotexime وغیرہ فورڈ جنریشن میں cefipime اور لاسٹ ففت جنریشن ceftarolin اور cefto بائپرول بہت سے بچوں نے صرف فورڈ جنریشن تک لکھی تھی مگر ہمارے پاس ففت جنریشن بھی ہوتی ہے ceftarolin اور cefto بائپرول ٹھیک ہے تو ٹوٹل یہ پانچ جنریشن ہے فرسٹ جنریشن سے جیسے جیسے آپ ڈاؤنورڈ آئیں گے نا فرسٹ کی ایکٹیویٹی گرام پازیٹیو بیکٹیریاز کے اگینسٹ بہت اچھی ہے تو اس کے بعد جب سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں تو وہ جو ہے گرام نیگیٹیو کی طرف اچھی ہونا سٹارڈ ہوتی ہے تھرڈ والے میں اور زیادہ پھر فورت والے اور ففت والے تو براڈ اسپیکٹرم ہے وہ تو دونوں پہ ہی زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ان کی جو ہے اسپیکٹرم یا ایکٹیویٹی کی بیسز پہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سفالو اسپورن کو ڈیفرنٹ کلاسز میں اس سے ریلیٹر میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ کلاسیفیکیشن کو کس طرح یاد کیا جائے کیونکہ بہت کنفیون ہوتی ہے ان کے نام ایک جیسے ہیں تو اکثر ہم کنفیوز ہو جاتے تو اس کو یاد کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ کس طرح سے سفالو اسپورن کو یاد رکھا جائے تو ڈیفر فائف میں ہمارا ٹاپک ہے اسٹریس السر پروفائل ایکسز اسٹریس السر پروفائل ایکسز ہم کسے کہتے ہیں جو بھی ہمارے پاس آئی سیو ایڈمیٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں اسٹریس کی وجہ سے السر پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے نارملی السر کا ایک ریزن آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ اسٹریس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو اسٹریس تو اس کی پریونشن کے لیے جو ہم جی آئی دلینگ سے بچا رہے ہوتے ہیں اسٹریس السر کی وجہ سے جو جی آئی بلیڈنگ ہو رہی ہوتے ہیں اس کی پریونشن کے لیے جو میڈیکیشنز دی جاتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں اسٹریس السر پروفائل ایکسز سیو پی ٹھیک ہے مطلب جو جی آئی بلیڈنگ ہوئی السر کی وجہ سے اس کو پریونٹ کچھ پیشنٹ ہوں گے نا جن میں ہم اسٹریس آلسر پروفیلیکسز دے رہے ہوں گے ایسے تو نہیں ہے کہ جتنے بھی آسپیٹل ایڈمیٹیڈ پیشنٹ ہے سب کو ہی دیا جائے تو انڈیکیشنز ہمارے پاس سب سے پہلا ہے میکینیکل وینٹیلیشن 48 گھنٹے سے زیادہ اگر وینٹیلیٹر پہ ہے پیشنٹ تو اسے ہم جو ہے اسٹریس آلسر پروفیلیکسز پروائیڈ کریں گے اس کے علاوہ کوئگیلوپیتھی بلیڈنگ سے ریلیٹڈ اگر پرابلم ہے کیونکہ ہے ہی مسئلہ بلیڈنگ کا آلسر ہوں گے تو بلیڈنگ ہوگی اور بلیڈنگ سے ہی ہمیں بچانا ہے ایمریز سے بچانا ہے تو کوئگیلوپیتھی والے جو پیشنٹ ہوں گے ان میں بھی ہم اسٹریس آلسر پروفیلیکسز دیتے ہیں اب کوئگیلوپیتھی کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا جن کا آئی این آر 1.5 سے بڑا ہوا مطلب آئی این آر 1.5 سے زیادہ ہوگا انتہ ان میں بلیڈنگ کے رسک زیادہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں ہم جو ہے اسٹریس آلسر پروفیلیکسز دیں گے اس کے علاوہ پلیٹی لیٹ کاؤنٹ اگر 50 سے کم آ جائے تو اس کنڈیشن میں بھی ہم جو ہے اسٹریس آلسر پروفیلیکسز دیں گے یا جو ہے پی ٹی ٹی پارشل تھرومبو پلاسٹنگ ٹائم وہ دو گناہ زیادہ بڑھ جائے نارمالی پچیس تیس سیکنڈ کے آراؤنڈ آ رہا ہوتا ہے اگر وہ ٹو ٹائمز انکریز ہو جائے تو اس کو بھی جو ہے ہم ایسے پیشن کو اسٹریس آلسر پروفیلیکسز دیں گے اس کے علاوہ پاسٹ کوئی اس کو ہسٹری رہی ہو جی آئی آلسریشن کی کوئی جی آئی پرابلمز یا بلیڈنگ پریویس لی رہی ہو پیشن کی ہسٹری میں تو انہیں بھی جو ہے ہم اسٹریس آلسر پروفیلیکسز دیں گے کیونکہ وہ زیادہ پرون ہیں انہیں زیادہ چانسز ہیں کہ دوبارہ سے جو ہے آلسریشن ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ٹرامٹک برین انجری یا سپائنل کارڈ انجری برن انجری ان کسی بھی کنڈیشن کے ساتھ آئے ہوں پیشن ان میں بھی ہم جو ہے اسٹریس آلسر پروفیلیکسز دیں گے برین انجری کے پیشن ہے پھر اسپائنل کارڈ انجری ہے یا بہنس کی وجہ سے کوئی انجری ہے اس کے علاوہ ان میں سے اب کوئی بھی دو یا دو سے زیادہ کرائٹیریا جو نیچے ڈیفائن کیے گئے ہیں سپسز کے پیشنڈ ہو ساتھ میں آئیسیو ایڈمیشن بھی ہو اس کا ایک ویک سے زیادہ ٹھیک ہے یا جو ہے اس کی جی آئی بلیڈنگ چھ دن سے زیادہ کنٹینیوسلی چل رہی ہو یا گلوکوکارٹیکوائٹس تھرابی پہ ہو گلوکوکارٹیکوائٹس میں سپسپیکلی جو ہے ہائیڈروکارٹیسون 250 ایم جی یا اسی کے ایکویلنٹ کوئی بھی گلوکوکارٹیکوائٹ تھرابی پہ ہوگا تو انہیں جو ہے ہم جی آئی پروفائل ایکسز پروائیڈ کر رہے ہوں گے اسٹریس السر پروفائل ایکسز دے رہے ہوں گے فارمکالوجیکل ایجنٹس کون سے یوز کیے جاتے ہیں اسٹریس السر پروفائل ایکسز کے لیے تو کاملی ہمارے پاس دو کلاسز یوز کی جاری ہوتی ہیں ایک ایج ٹو بلاکرز اور دوسرے پی پی آئیز ایج ٹو بلاکر ہم کسے کہتے ہیں ہسٹامائن ریسپٹر بلاکرز یا ہسٹامائن ریسپٹر انٹاغونسٹ یہ جو ہے ایج ٹو ریسپٹرز کو جا کے بلاک کر لیتے ہیں پیرائیٹل سیلز کے اندر مطلب جی آئی میں جائیں گے اور وہاں پہ پیرائیٹل سیلز ہیں ان کو بلاک کر لیں گے ایج ٹو ریسپٹرز کو ٹھیک ہے جب ایج ٹو ریسپٹر بلاک ہو جائیں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ گیسٹرک ایسٹڈ کی سیکریشن رک جائے گی کیونکہ پیرائیٹل سیلز پہ جب بھی ایج ٹو ریسپٹر ایکٹیویٹ ہوتے تو ان کی وجہ سے جو ہے ایج ٹو کی سیکریشن اسٹارٹ ہوتی ہے تو یہ سیل جب انیابیٹ ہو جائیں گے ایج ٹو کی سیکریشن نہیں ہوگی تو ایج ٹو کی سیکریشن نہیں ہوگی السرائشن کے چانسز نہیں ہوں گے کیونکہ السر ہوتا ہی ایسٹڈ کی وجہ سے جب السرائشن کے چانسز نہیں ہوں گے تو ہم بلیڈنگ سے پریوینٹ کر لیں گے پیشن کو تو یہ ڈریکس جو بھی ہمارے پاس ایج ٹو بلاکر یہ یا تو ہم اورالی بھی دے سکتے ہیں آئی وی فارم میں بھی کچھ آویلیبل ہیں یا جو ہم نیزو گیسٹرک ٹیوب کے تھو بھی دے سکتے ہیں مطلب جو فیڈنگ ٹیوب کے تھو کر رہے ہوں اس میں بھی ہم دے سکتے ہیں اور ڈوز ان کا مختلف ہوتا ہے مختلف ڈرگ کیا کارڈنگ کامن ایجزمپلز ہمارے پاس سیمیٹیڈین رینیٹیڈین ازیٹیڈین فیموٹیڈین یہ سب کی سب جو ہیں ایسٹو بلاکرز ہیں پیشنٹ ہوں گے رینیٹیڈی پیشنٹ کے ادھر جو ہے ڈوز ایجزمنٹ بہت ضروری ہے ایسٹو بلاکرز کی سیکنڈ کلاس ہے ہمارے پاس پروٹان پمپ انہیبیٹرز پی پی آئے پی پی آئے کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے پاس ہائیڈروجن پوٹیشم ایٹی پیس پمپ کو انہیبیٹ کر دیتے ہیں نام ہی ان کا ہے پروٹان پمپ پروٹان پمپ کون سا ہے ہائیڈروجن پوٹیشم ایٹی پیس پمپ ہے اس کو یہ انہیبیٹ کر دیتے ہیں جو پی رائٹل سیل کے اندر موجود ہوتا ہے یہ بھی اب جیسے ہی پروٹان پمپ کو انہیبیٹ کریں گے تو الٹی میٹلی کیا ہوگا کہ ایسٹیل کی سیکریشن ختم ہو جائے گی یا بلاک ہو جائے گی جب ایسٹیل کی سیکریشن نہیں ہوگی تو الٹی میٹلی جو ہے السر کے چانسز کم ہو جائیں گے اور پیشن کو بلیڈنگ رسک سے بچایا جا سکتا ہے تو اس طرح سے یہ جو ہے پروٹان پمپ کو انہیبیٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ایسٹ کی سیکریشن نہیں ہو پاتی ایسٹ کی سیکریشن نہیں ہو پاتی تو الٹی میٹلی جو ہے پیشنٹ کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے السر سے تو یہ ڈرگز بھی ہم جو ہے اورالی بھی دے سکتے ہیں آئی وی بھی دے سکتے ہیں یا نیزو گیسٹرک ٹیوب کے تھو بھی دے سکتے ہیں اور ڈوز پی پی آئیس کا ڈیفرنڈ ہے ڈیفرنڈ ہمارے پاس ہے جو ڈرگز ہیں ان کے الگ الگ ڈوزز ہیں اومی پرازول ہے لینسو پرازول ہے ریبی پرازول ہے پینٹو پرازول ہے یا اسم پرازول کامن لیس میں سے بھی ہمارے پاس اومی پرازول یوز ہو رہا ہوتا ہے فورٹی ایم جی اومی پرازول کا کامن ڈوز ہوتا ہے ڈیلی اب ایک امپورٹنٹ کنسیڈریشن جب بھی ہم پی پی آئیس دے رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے خاص طور پر اومی پرازول جو ہے اومی پرازول جو ہے وہ سائٹوکروم پی فور فٹی انزائم کو جا کے افیکٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ کلوپی ڈوگریل کے میٹابولیزم کو انہیبٹ کر دیتا ہے جب کلوپی ڈوگریل کا میٹابولیزم انہیبٹ ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کی افیکیسی ریڈیوس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے جا کے یہ افیکٹ کرے گا مطلب جو بھی ہمارے پاس کلوپی ڈوگریل والے پیشنٹ ہوں گے ان میں جو ہے یہ اومی پرازول افیکٹ کرے گا کس طرح سے اس کا جو ہے میٹابولیزم انہیبٹ کرے گا کیونکہ کلوپی ڈوگریل جو ہے نا خود ایکٹیو نہیں ہے کلوپی ڈوگریل پہلے ایک ایکٹیو میٹابولیٹ کے اندر کنورٹ ہوتا ہے اس کے بعد اپنا افیکٹ دکھاتا ہے تو یہ جب اس کا میٹابولیزم انہیبٹ کر دیتا ہے تو کلوپی ڈوگریل ایکٹیو میٹابولیٹ میں نہیں کنورٹ ہو پاتی جب تک ایکٹیو میٹابولیٹ میں کنورٹ نہیں ہوگی تو اپنا افیکٹ نہیں دکھا پائے گی افیکٹ نہیں دکھا پائے گی تو اس کی افیکیسی ریڈیوس ہو جائے گی تو اس طرح سے جو ہے یہ اومی پرازول جا کے جو اس کی ایفکیسی کو ریڈیوز کر دیتی ہے تو اسی لئے جو بھی پیشنٹ کلوپی ڈاگریل پہ ہوں گے ہمارے پاس ہسپیٹل ایڈمیٹیڈ یا جن میں ہم اسٹریس ہلسر پروفیلیکسز چلا رہے ہیں یا اومپرازول دے رہے ہیں اور ساتھ میں اگر کلوپی ڈاگریل ہے تو ان میں ہم نے یہ چیز خاص کیال کرنا ہے کہ کلوپی ڈاگریل والے پیشنٹس کو اومپرازول نہ دیں انہیں یا تو پنٹوپرازول دے جو اس انزائم کو اتنا ایفیکٹ نہیں کرتی یا تو جوہے کلاس ہی ہم چینج کر دے فیموٹیڈین کی طرف لے کر چلے جائے جو ایسٹو ریسپٹر بلوگ کر سیں ہمارے پاس امید کرتا ہوں آپ آج کے لیکچر میں آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی پھر بھی کوئی بھی کنفیون ہے کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو فوراں کمنٹس میں منشن کر دے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں جو بھی آپ انہیں آج کے لیکچر سے سیکھا جو بھی ہی نئی چیزیں سکھی ہیں وہ فیڈبیک پہ ضرور منشن کریں اور آپ کا آج کا ہومورک ہے ایچ ون ریسپٹر بلوگ کرس کے میکنیزم اور کلاسیفکیشن مطلب ایچ ون بلوگ کر جتنی بھی ہمارے پاس ان کی کلاسیز لکھنی ہیں آپ نے اور ان کا میکنیزم لکھنا ایک وہ جو ہے مجھے سینڈ کر دینا ہے نمبر پہ چاہے پھر آپ وہ ڈاکیمنٹ میں بنا رہے ہیں پی پی ٹی بنا رہے ہیں یا ایسے ہی ٹائپ کر کے جو بھی بیجنا چاہتے بیج دے ایچ ون ریسپٹر بلوگ کرس کا میکنیزم اور کلاسیز کلاسیز میں ڈیفائن کرنا ہے اب صرف میں نے یہ کلاسیز کا نام لکھنے کے لیے نہیں کہا کلاسیز کو ڈیفائن کرنا ہے جتنی بھی کلاسیز ہیں اور ان کی جو ڈرگ سے وہ بتانی ہے ٹھیک ہے تو اس نمبر پہ سینڈ کر دے پلس نائن ٹو تھری زیرو فائف تھری ٹو تھری ون ایٹ زیرو سیون یہ ہمارے پاس ریفرنسز ہیں بہت شکریہ ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کا انشاءاللہ کل ہم جو ہے ہائی ایلٹ میڈکیشن ڈسکس کریں گے